بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دو آداز یا دو طرف ہیں ہمارے پاس ایسی ہے کہ جن کے دن میں نسبت تصاوی یا نسبت تفاوت پہ جاتی کہ جہاں وہاں پہ ایک طرف دوسرے طرف سے بڑی ہو یا ایک طرف دوسرے طرف سے چھوٹی ہو فرماتے ہیں وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ کسی جیس کا اضافہ کر بھی دیتے ہیں کسی جیس کو نکال دیتے ہیں تقسیم کرتے ہیں ضرب کرتے ہیں تو وہاں پہ جو نسبت ہوگی وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی فرماتے ہیں کہ مقدمہ ذکر کرنے کے بعد ہم اس مثال کو اپنے باو یعنی قضیہ کے اوپر اس کی تطبیق کرتے ہیں پس اگر ہم کسی قضیہ کے موضوع پر کسی کلمہ کا اضافہ کریں اور اسی کلمہ کا محمول پر بھی اضافہ کریں تو دونوں کے ماہ بین جو نسبت ہے وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی یعنی ایک ہی کلمہ ہوگا جیسے ہم نے مثال میں کہتا کہ ہم نے اس کو با کے اوپر بھی اضافہ کیا ہم نے اس کو حا کے اوپر بھی اضافہ کیا تو نسبت تصاویہ نسبت تفاویہ جو وہاں پر موجود تھے وہ تبدیل نہیں ہوئی اسی طرح فرماتے ہیں جو ہمارے پاس قضیہ ہے اگر ہم اس کے موضوع اور محمول کے اوپر کسی جی کا اضافہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وہاں پر موضوع اور محمول کے ماہ بین جو نسبت ہوگی وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی اس طرح فرماتے ہیں اس قضیہ میں جو کمیت یا کیفیت صدق پائی جاتا ہے وہ بھی کسی صورت میں تبدیل نہیں ہوگا اگر وہ کلی ہے تو وہ کلی ہی رہے گا اگر وہ جزئی ہے تو جزئی ہی رہے گا اس طرح فرماتے ہیں اگر وہ موجبہ ہے تو موجبہ ہی رہے گا اگر وہ صالبہ ہے تو صالبہ ہے رہے گا اگر وہ قضیہ صادقہ تھا فرماتے ہیں اضافہ کرنے سے بھی وہ قضیہ صادقہ رہے گا اس سے وہ قاضبہ نہیں ہو جائے گا فرماتے ہیں اس کو اب ہم معصورات coloredrift کے اوپر تطبی کرے آپ کے ویڈیاں واضح کرتے ہیں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں موجبہ کلیاں کو مثال ہمارے پاس آتی ہے موجبہ کلیاں کلوں انسان ہے حیوان ہر انسان ہیں حیوان ہے فرماتے پاس یہ قضیہ موجبہ بھی ہے یہ قضیہ کلیاں بھی ہے اور یہ قضیہ سادقہ بھی ہے یعنی اس میں جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ بھی اس میں جو کمیت پائی جاتی وہ بھی صحت کے بھی یہ تینوں اپنی حالوں میں باقی ہیں اگر فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر کلمہ راس کا اضافہ کر دیں تو قضیہ میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی ہم کہیں کہ کلمہ راس کو موضوع کے اوپر بھی اور محمول کے اوپر بھی اضافہ کریں تو مثال ہی ہو جائے گی کل راس انسان راسو حیوان ہر انسان کا سر جائے وہ حیوان کا سر شمال ہوتا ہے فرماتے ہیں پاس یہاں پہ اس کلمہ کا اضافہ کرنے سے بھی کمیت کیفیت اور صحت کے جائے وہ اپنے حال پر باقی رہے گا یہ ہوگی پہلی مثال موجبہ کلیہ کے دوسری مثال کیا ہے کل راس انسان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان ہے اگر ہم اس کلمہ کے اوپر یعنی ہمارے پاس موضوع اور محمول ہے اس کے اوپر کلمہ یحبو یا یبغیزو کا اضافہ کر دیں تو قضیہ تبدیل نہیں ہوگا پس ہم کیا کہیں گے جو بھی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس نے حیوان سے محبت کی جو بھی انسان سے محبت رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے تو کہہ کہ اس نے حیوان سے نفرت کی فرماتے یہاں پہ یحبو اور یبغیزو کا ہم نے موضوع اور محمول دونوں کے اوپر اضافہ کیا تو یہاں پہ ان کے مابین جو نسبت ہے وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی یہ بات ہوگی موجبہ کلیہ کی آگے بیان کرتے ہیں سالبہ کلیہ کو اگر ہم اس میں کلمہ مستلقی کا اضافہ کر دیں تو فرماتے ہیں اگر اس کلمہ کا اضافہ کر دیں تو کسی بھی کیا ہو جائے گا جو انسان لیٹا ہوا ہو ان میں سے کوئی فرد بھی جو حجر کے برابر نہیں ہوتا اس کا کوئی فرد شمار نہیں ہوتا فرماتے ہیں اس کزی میں بھی آپ دیکھیں تو اس کلمہ مستلقین کی اضافہ کے باوجود بھی کیفیت بھی اپنے حال پر کمیت بھی اپنے حال پر اور صدق بھی اپنے حال پر باقی ہے اس طرح مثال دیتے ہیں موجبہ جوزیہ کی ہم کہتے ہیں بعض الحیوان انسان بعض حیوان انسان ہیں یہ کزیہ موجبہ بھی ہے جوزیہ بھی ہے اور صادقہ بھی ہے اگر ہم اس کے اوپر کلمہ راس کا اضافہ کرتے ہیں تو تینوں چیزیں اپنے حال پر باقی رہیں گی اور نسبت میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی پس کزیہ محولہ یوں ہوگا بعض راس الحیوان راس انسان فرماتے ہیں یہاں پہ اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی واقع نہیں کزیہ موجبہ بھی ہے کزیہ جوزیہ بھی ہے اور اس کا صدق بھی اپنے حال پر باقی ہے یہ تو بات ہوگی موجبہ جوزیہ کی آگے پہن کرتے ہیں سالبہ جوزیہ کو ہم کہتے ہیں بعض المادن لئی صاحب زہابین بعض مادنیاں جاہے وہ سونا شمار نہیں ہوتی یہ کزیہ کیفیت کے لحاظ سے سالبہ اور کمیت کے لحاظ سے جوزیہ ہے نیز یہ کزیہ صادقہ بھی ہے بس اگر ہم اس کزیہ کو تبدیل کر دیں اور ہم کیا کریں موضوع اور محمول کے اوپر کلمہ قدعہ کا اضافہ کر دیں تو کمیت بھی نہیں بدلے گی کیفیت بھی نہیں بدلے گی اور صدق بھی اپنے حال پر باقی رہے گا یعنی بعض قطعات المادن لئی صاحب قطعات زہاب کے بعض مادنیات کا جو قطعہ ہے وہ زہاب کا قطعہ شمار نہیں ہوتا تو فرماتے قطعہ کا اضافہ کرنے سے بھی یہاں پہ اس کزیہ کی حال تبدیل نہیں ہوگی مسننی فرماتے یہاں ہم نے ازباب مثال ماں صورت اربعہ کو بیان کیا ہے البتہ اس کے علاوہ آپ ہر کزیہ کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں پس اس تبدیلی سے دونوں کزیہ کا صدق اپنے حال پر باقی رہے گا اسی طرح اس کی کمیت کیفیت میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی عبارت پہ گور کیجئے گا فرماتے ونظیر وزالکہ قدستہ باس آپ کے ذہن میں ہم نے جو مقدمہ بیان کیا تھا علم ریاضی کی مثال سے ہم نے آپ کے پروازی کیا تھا کہ اگر صورتحال ایسی ہو تو فرماتے ہیں وہاں پہ جو نسبت تصاوی یا نسبت تفاوت پہلے سے موجود ہوگی اگر آپ کسی قلعہ میں کا اضافہ کرتے ہیں کسی قلعہ میں کوئی نکالتے ہیں کسی کو ضرب دیتے ہیں کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو فرماتے ہیں چاروں عمال ریاضی کے باوجود بھی وہاں پہ جو پہلے سے نسبت موجود ہوگی وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی فرماتے ہیں یہ تو ریاضی کی بات ہوئی فرماتے ہیں اسی طرح ہم اس بات کو قضیہ میں بیان کرتے ہیں اگر آپ ایک کلمہ کو موضوع کے قضیہ کے اوپر اور اسی کلمہ کو اس کے محمول کے اوپر آپ اضافہ کر دیں جو پہلے سے قضیہ میں نسبت موجود ہوگی وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی یعنی کیا مطلب بے معنی بقائل کمے والکیفے وصدقے اگر قضیہ کلی ہے تو کلی ہی رہے گا اگر قضیہ جزئی ہے تو جزئی رہے گا اگر قضیہ موجود ہے تو موجود ہے رہے گا اگر قضیہ صالبہ تو صالبہ رہے گا وصدقے اگر قضیہ صادقہ ہے تو وہ صادقہ ہی رہے گا اس قضیہ اور آپ کلمہ راست کو اس کی طرف این کے اوپر اضافہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں صادقہ تو کلمہ راست کا اضافہ کرنے سے اس کے صدق میں فرق نہیں پڑے گا صدق اپنے حال پر باقی رہے گا ہم کہیں کلو راست انسان راست و حیوان ہر انسان کا راست ہے وہ حیوان کا راست اور سر شمار ہوتا ہے فرماتے ہیں قضیہ صادقہ ہوگا یہ قضیہ صادقہ تھا فرماتے ہیں اضافہ کے بعد بھی یہ قضیہ صادقہ ہوگا یہ قضیعہ کلیہ تھا یہ قضیعہ بعد میں کلیہ رہے گا یہ قضیعہ موجبہ تھا بعد میں بھی یہ موجبہ رہے گا یعنی اس میں کمیت کیفت اور صدق اعتباس سے فرق نہیں آئے گا اس طرح فرماتے ہیں او اضافتہ دوسری مثال او اضافتہ کلمتہ یحب مثلا اگر آپ کلمہ یحب کا یہاں پہ اضافہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں صادقہ یہ قضیعہ بھی صادقہ ہر وہ شخص جو انسان سے محبت کرتا ہے وہ حیوان سے بھی محبت کرتا ہے فرماتے ہیں اسی طرح تیسری مثال اگر آپ کہتے ہیں کہ حیوان میں سے کوئی بھی جیس ہے وہ حجر شمار نہیں ہوتی یہ قضیعہ صادقہ کلیہ یعنی کیفت کے تباہ سے کمیت کے تباہ سے صدق کے تباہ سے اگر یہ اپنے حالت پر ہے تو اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی اس کے اوپر موضوع اور محمول میں کلمہ کا اضافہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی صادقہ ہوگا لا شیعہ من الحیوان مستلقیم بحجرین مستلقیا کہ حیوان مستلقی کو کوئی فرد بھی حجر مستلقی کا فرد شمار نہیں ہوتا فرماتے ہیں اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی وائزہ صادقہ بعض المادن اللہی صاحب زہب اگر آپ کہتے ہیں بعض مادن زہب شمار نہیں ہوتے سال بجوزیہ کی صورت میں چوتھی مثال فرماتے ہیں صادقہ اگر آپ اس موضوع اور محمول کے اوپر کلمہ ایک قطعہ کا اضافہ کرتے ہیں تو مثال آپ کی جو ہوں گی اور قضیہ بھی صادقہ ہوگا بعض مادن اللہی صاحب ایک قطعہ تے زہب بعض مادنیات کے ٹکڑے جو ہیں وہ سونے کے ٹکڑے شمار نہیں ہوتے موضوع کسی اور چیزی کے ٹکڑے ہیں فرماتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس قطعہ کا اضافہ کیا اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں جو صالبہ تھا وہ صالبہ ہی رہا جو جزئیہ تھا وہ جزئیہ ہی رہا اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی واقعی نہیں اس طرح جو قضیہ صادقہ تھا قطعہ کا اضافہ کرنے سے بھی وہ قضیہ صادقہ ہی رہے گا فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آپ کے سامنے بطور مثال پیش کیا البتہ آپ اسی کے اوپر اقتفاہ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس سے آپ مزید مثال کو بھی بیان کر سکتے ہیں ان تحولا آپ اسی طرح ہر قضیہ صادقہ کو ایک دوسرے قضیہ صادقہ کی جانب پھیر سکتے ہیں بے زیادت کلمتن البتہ طرفین پہ آپ کو ایک کلمہ کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ تشیح زیادتوہ علی الموضوع والمحمول معن ایسا نہ ہو کہ فقط ایک طرف پہ اضافہ کریں تو صحیح دوسرے پہ ناؤں فرماتے ہیں بلکہ موضوع اور محمول دونوں کے اوپر اس کا اضافہ کرنا صحیح شمار ہوتا ہو لیکن بے غیر تغییر ان فی کمی القضیت و قیفیہ لیکن کم قضیہ اور قیف قیدیہ میں ذرہ برابر بھی تبدیلی واقع نہیں ہونی چاہیے اب اس میں فرق نہیں ہے سوا انکانتل کلمتو مضافتن آپ اس میں جو کلمہ ڈال رہے ہیں وہ مضاف کے صورت میں جیسا کہ ہم نے کہا قطع جو مضاف ہے مادم مضافلے ہو جائے گا یا وہ حال کی صورت میں ہو وست کی صورت میں ہو یا فیر کی صورت میں ہو اس کے علاوہ کوئی اور چیزوں فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں پڑے گا شرط یہ ہے کہ اس کو موضوع کے اوپر بھی اور محمول کے اوپر بھی اضافہ کرنا صحیح شمار ہوتا ہو تو خدا سا کیا ہو آج کے دس کا ریاضی کی بیان کردہ مثال کو مصنف نے قضیہ پر تطبیق کیا اگر ہم قضیہ کے موضوع اور محمول پر کسی کلمہ کا اضافہ کریں تو قضیہ کا صحیح اسی طرح کمیت اور قیفیت اپنے حال پر باقی رہ گی مصنف نے ازبابی مثال محصورت اربعہ پر اس کی تطبیق کی موجبہ کلیہ کی مثال پر کرمہ راز کا اضافہ کیا صالبہ کلیہ کے اوپر قلب مستلقن کا اضافہ کیا اور صالبہ جوزیہ کی مثال پر قطعہ کے قلبے کا اضافہ دونوں پر کیا یہ ازبابی مثال ہے البتہ اسی قائدہ کی درست پر آپ دیگر مثالوں میں اس طرح کا اضافہ کر سکتے ہیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ